گبول صاحب آپ چودری نصار صاحب کے بیانات سے سن کے کچھ اخص کر سکتے ہیں؟ کل جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کی اور چودری نصار کی اس میں چودری نصار کی بات نہیں بنی ہے جو وہ چاہ رہے تھے پارٹی کے اندر آپ نے ایک چیز نوٹ کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ٹکٹ کے حوالے سے آپ شہباز شریف صاحب سے پوچھے تو انہوں نے کچھ شرائط رکھے ہیں شہباز شریف کے سامنے اور کہا ہے کہ آپ میاں صاحب سے نواز شریف سے بات کر کے اور پھر مجھے بتائیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑوں گا ورنہ میں آزاد لڑوں گا یا ہو سکتا ہے کہ وہ پی ٹی اے میں شامل ہو جائے دو دفعہ مجھے پتا ہے کہ عمران خان سے وہ میٹنگ کر چکے اسلامباد میں ایک میوچل فرینڈ کے پاس جو باتیں وہاں پر وہ جو ڈیمانڈز اس نے کی ہے ایک تو ظاہر ہے سب سے وڑی ڈیمانڈ ان کی یہ کہ وہ سمجھتے کہ مریم صاحبہ جو ہے اور دوسری بات یہ کہ شہباز شریف کو جو مطلب اس وقت چھوڑ کر جا رہے ہیں شہباز شریف کو چاہیے کہ ان کو روکنے کے لیے کچھ بھی کریں جو الیکٹیبلز ہے اس نے چودری نسان نے کہا ہے کہ میں ان شخصیات کو لا کے واپس بٹھا سکتا آپ کے سامنے لیکن ان کے کچھ ڈیمانڈز ہیں جو وہ جو جو ممبرز ہیں جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ٹوٹل پینتیس کے قریب ہے ایمانڈز جو کہ مسلم لیگ نون چھوڑ کے جانے کیلئے تیار ہے ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ رشتہ داریوں کی بات کی انہوں نے کہا کہ جی فیلانے کا فیلانہ رشتہ دار ہے جو جی ایٹی میں تھا فیلانے کا فیلانہ رشتہ دار ہے تو نواز شریف صاحب کے بھی رشتہ دار رحمیار خان میں ہیں اور وہ کام پر کس پوسٹ پہ بیٹھے ہیں وہ دوریاں کو پتا ہے تو اس طرح کی باتیں نہ کریں اداروں کو اپنا کام کرنے دے میں سمجھتا ہوں کسی کو اگر یہ اتراز ہے کہ ایم آئی کا اور آئی ایس آئی کا بریگیڈیر کیوں بیٹھا ہے تو ہر جی ایٹی میں ایم آئی کا اور آئی ایس آئی کا بریگیڈیر یا کوئی بھی آفیسر بیٹھتا ہے ہر جی ایٹی میں بیٹھتا ہے اور پھر یہ کہنا کوٹ کے اندر کے اڈیالا جیل میں صفائی ہو رہی ہے کہ کوئی ہائی پروفائل بندہ آ رہا ہے تو ان کو پتا ہے کہ ان کا fighting بہت weak ہے ان کو پتا ہے کہ ان کو کیا سزا ملنے والی ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا ہوں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ سزا بہت جو ہے کم عرصے کے لیے ہوگا ان کا ان کا سزا کم عرصے کے لیے ہوگا اور وہ جو ہے election کے بعد جو ہے وہ bail پہ باہر بھی آ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے آرام کے لیے آرام کرنے کے لیے وہ لندن چلے جائے